آج سے ہم ایک نئی سیریز نئے لیکچرز شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ میٹ لیب پہ ہوں گے اور یہ میٹ لیب کا جو لیکچر ہوگا ایک لیکچر وہ ٹین منٹ سے کم ہوگا تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ میٹ لیب انسٹال کرنا ہے اپنے کمپیوٹر پہ اور پھر اس کے ساتھ آپ نے جو میں اس لیکچرز سیریز میں ہر لیکچرز میں جو کمانڈز آپ کو بتاؤں گا آپ نے ساتھ ساتھ پریکٹس کرنی ہے کیونکہ میٹ لیب یا کوئی بھی لینگویج ویڈاؤٹ پریکٹس آپ نہیں کر سکیں گے تو چلیں آج کا لیکچرز ہم شروع کرتے ہیں اس لیکچر ون میں میں انٹرولکشن دوں گا آپ ایک چیز یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہاں پر لائیو سکرپٹ اوپن کیا ہوا ہے میں کوئس کانٹنٹس پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں پھر ہم اس کے جو کمپوننٹس ہیں میٹ لیب ڈیسٹ ٹاپ کے اس پہ ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ دیکھئے کہ ہم جو بک فالو کر رہے ہیں وہ بک ہے ٹائٹل ہم نے دے دیا اور جو بک ہم فالو کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے ایم آس گلت کی بک ہے اور اس بک کا نام ہے میٹ لیب ان انٹرولکشن ویڈ ایپلیکیشنز ٹو تھاؤزن فورٹین ورزن ہوگا اس کا اور بک لکھی ہے ایم آس گلت نے اس بک کو ہم فالو کر رہے ہوں گے اور اسی کے پریکٹس پرابلمز ہم سالف کر رہے ہوں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم کیا کچھ کور کر رہے ہوں گے شروع کیا ایک دو لیکچرز ہوں گے اس میں تو میں آپ کو میٹ لیب ڈیسٹ آک کے حوالے سے بتاؤں گا میٹ لیب ڈیسٹ آک کے حوالے سے پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم میتمیٹیکل اپریشنز کی بات کریں گے کہ میتمیٹیکل اپریشنز کیسے لکھے جاتے ہیں پھر ہم جو بات کریں گے وہ بات کریں گے کہ اریس کیسے لکھی جاتی ہیں اریس ان ون ڈی ٹو ڈی اور اس کے ساتھ ملٹی ڈائمینشنل اری ملٹی ڈائمینشنل اری اور پھر اپریشنز آن اریس ہم بات کریں گے یعنی میٹریسز وغیرہ ہے اور ویکٹرز ہمارے ویکٹرز میٹریسز اگر ہمارے پاس ہوں تو اس پہ اپریشنز کیسے کریں گے اپریشنز آن اریس اریس ہم کہتے ہیں ویکٹرز کو سکیلر کو بھی کہتے ہیں سکیلر ویکٹر میٹریسز ملٹی ڈائمینشنل اریس اس پہ اپریشنز کی ہم بات کریں گے پھر اس کے بعد ہم جب یہ سیکھ جائیں گے تو اس کے بعد ہم بات کریں گے پلوٹنگ وغیرہ کی پلوٹنگ یا پلوٹنگ سے پہلے ہم جو بات کریں گے وہ ہے کہ آپ نے ڈیٹا کیسے ایکسپورٹ کرنا ہے ایکسپورٹنگ ڈیٹا اور امپورٹنگ ڈیٹا اس پہ ہم بات کریں گے یہ بڑا امپورٹنڈ ٹاپک ہو جائے گا آپ کے پاس مثال کے طور پہ کوئی ایکسل شیٹ ہے اسے آپ میٹ لیب میں رن کروانا چاہتے ہیں اس کے جو ڈیٹا ہے اسے آپ یہاں لا کے اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایکسپورٹ اور امپورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ امپورٹ کریں گے اس کیس میں اور اگر میٹ لیب سے کوئی ڈیٹا آپ نے جنریٹ کیا ہے تو اسے آپ ایکسپورٹ کریں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس تو ہے یہ امپورٹن ٹاپک ہوگا جب یہاں پر ہم یہ چیزیں سیکھ لیں گے تو اس کے بعد پلوٹنگ ہم سیکھیں گے پلوٹنگ ان میٹ لیب پھر نمبر سیون آپ سیکھیں گے پلوٹنگ ہم یہاں پر ٹو ڈیمینشنل اور ٹری ڈیمینشنل دونوں سیکھیں گے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ ٹو ڈیمینشنل میں ہیں تو کیلکولس ون پلوٹ کر سکتے ہیں اس کے جو فنکشن کیلکولس ون میں اپیئر ہوتے ہیں وہ پلوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ٹری ڈی سیکھیں گے تو کیلکولس ٹری جو کہ ملٹی ویریابل کیلکولس ہوتا ہے عام طور پر ہم اس کی پلوٹنگ کر سکیں گے تو پلوٹنگ سیکھنے کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے پروگرامنگ پروگرامنگ کرنے کے لیے آپ کو ریلیشنل اپریٹر وغیرہ کا پتہ ہو تو ہم ریلیشنل اپریٹر سیکھیں گے ریلیشنل اینڈ لوجیکل اپریٹرز یہ ہم سیکھیں گے اور اس کے بعد اس کے بعد ہم جو ہے لوپس ڈیفرنٹ قسم کے وہ سیکھ رہے ہوں گے لوپس سیکھیں گے یا ہم اس کو ایف ایلس کمانڈ یہ سیکھیں گے لوپس میں فار لوپ آ جاتا ہے وائل لوپ آ جاتا ہے اور ایف ایلس وغیرہ کی یہ لوپس میں نہیں آتا یہ ایف کنڈیشنز ہوتی ہیں یہ ہم سیکھ رہے ہوں گے یہ سیکھنے کے بعد پھر ہم سیکھیں گے کہ فنکشن فائل کیسے بنائی جاتی ہے فنکشن فائل فنکشن فائل فنکشن اینڈ سب فنکشن فائل یہ ہم سیکھیں گے کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ سیکھیں کہ ایک فنکشن فائل کو آپ نے کیسے یوٹلائز کرنا ہے میٹ لیب میں فنکشنز اینڈ سب فنکشنز اور اس کے ساتھ ہی لائیف فنکشن بھی ہم سیکھیں گے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میں کس فائل پہ کام کر رہا ہوں میں بسیکلی لائیف سکرپ پہ کام کر رہا ہوں اور اگر آپ میرے چینل پہ جائیں وہاں پر میں نے آپ کو سکھایا ہے جنرلی کہ آپ لائیف سکرپ اس کو میں دوبارہ بھی ان لیکچر سیریز میں ایک دفعہ بتا دوں گا تو فنکشن اینڈ سب فنکشن لائیف فنکشن ہو گیا اور پھر اس کے ساتھ ہی اور پھر کچھ یوزر ڈیفائن فنکشن وغیرہ ہم دیکھ رہے ہوں گے تو یہ ہمارا جو ہے ایک آؤٹ لائن ہے کورس آؤٹ لائن سمجھنے آپ اس کو جو کہ ہم اس میٹ لیب سیریز میں سیکھ رہے ہوں گے اوکے تو چلیں یہ لیکچر ون تھا اب ہم لیکچر ٹو کی طرف جائیں گے نیکس ویڈیو میں تینکیو فور واشنگ